سلام دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت وطن عزیز جس قرب اور جس تکلیف سے گزر رہا ہے اور معاشی طور پر پاکستان کا جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہماری آرمی کی ہماری فوج کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو بے بھرمی ہوئی ہے وہ پاکستان کے 75 سالہ دور میں کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی آج کل ہو چکی ہے اور جو ہو رہی ہے لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان کے کان پہ جون کیوں نہیں رینگ رہی ہے ان کو کیوں خیال نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایک غلط گروپ کو چن کے اس قوم پہ انہوں نے مسلط کیا ہے ان کو اپنے غلطی کا احساس آخر ہوگا تو ہوگا کب ہوگا یہ اناؤں کی جنگ میں اس قوم کے معاشی طور پہ جو نقصان ہو چکا ہے جو تاریخ ساز نقصان ہو چکا ہے اس کا عزالہ آپ یقین کریں کہ آنے والے بیس سال بھی نہیں کر سکتے ہیں جتنا نقصان ہماری معیشت کا ہو چکا ہے یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اناؤں کے اسیر اس قوم سے آخری نوالہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد تباہی کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی ان کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے خدا کے لیے اس قوم پہ اس کے آنے والے بچوں پہ اس کے نونحالان کے مستقبل کے لیے کچھ سوچیں کچھ خیال کریں اور اپنی آناؤں کے بتوں سے باہر نکلیں کوئی ہوش مندانہ سوچ کو اپنائیں اس قوم کا اس قوم نے آخر آپ کا بگاڑا کیا ہے جو آپ نے اس قوم کے اوپر چور ڈاکو مسلط کر دیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس پانچ ماہ کے عرصے میں یہ تیس کروڑ عوام ان لوگوں سے اتنی کتنگ آ چکی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ آخر اس قوم کا قصور کیا ہے جس کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہیں یہ باتیں یہ آپ کو کون سمجھائے گا کون بتائے گا اور اب تو اب تو بندے بندے کی زبان پہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کا سودا کتنے میں کیا جا چکا ہے کتنے خاصل کر لیا ہیں کتنے بکایا ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ اس کو آپ نے امریکہ کے آگے بیچ دیا ہے یا ان چور ڈاکوں کے آگے بیچ دیا ہے کچھ تو خدا کا خوف کریں آخر کب آپ ہوش کے نا کھول لیں گے جب قوم کے مو سے آخری نوالہ بھی ختم ہو جائے گا یہ سوچ یہ کام یہ ازالے یہ صرف ایک ہی بندے کی ذمہ داری ہے یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نے اس قوم کو سولی پہ لٹکا دیا ہے اور آپ کو ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے آج ایک پانچ سالہ بچے سے دس سالہ بچے سے پوچھ لیں کہ اس میں قصور وار کون ہے وہ بھی جانتا ہے اور اگر نہیں جانتے تو آپ لوگ نہیں جانتے خدا کا نام لیں کچھ ہوش کے نا کھول لیں ان چوروں لٹیروں اور ڈاکوںوں سے اس قوم کی جان چھڑا دیں ورنہ پھر جب قوم جاک کے سڑکوں پہ آگئی تو پھر کیا ہوگا کچھ یہی سوچ لو مگر اس قوم کو اس نہج پر نہ لے کے آئیں کہ کوئی انہونیاں شروع ہو جائیں اور جب انہونیاں شروع ہو گئیں تو پھر نہ یہ چور لٹیرے نظر آئیں گے اور نہ آپ لوگ نظر آئیں گے اور پھر دنیا دیکھے گی کہ یہاں ہوتا کیا ہے خدا کے لئے کچھ خیال کریں کچھ ہوش کے نا کھن لیں کوئی اپنی آناؤں کے خول سے باہر نکلیں اور اس قوم کو جینے کا حق دیں اس قوم کو علاج موالجہ دیں اس قوم کو تعلیم دیں آج امریکہ بھی ہم پہ باتیں کر رہا ہے ہماری اٹامک احساسے جو ہیں ہمارے ایٹمی احساسے جو ہیں ان پہ وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ غیر ذمہ درانہ ہاتھوں میں منتقل ہو چکے ہیں یہ کیوں وجوہات پیش آئیں صرف اس کی وجہ ایک ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمارے اٹامک احساسے بدنام ہو گئے ہیں پوری دنیا میں اور ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے کہ جو ان کو یس کرے وہ ٹھیک ہے جو یس نہ کرے اور جو حق بات کرے اس کو ٹانگ دو کب تک چلے گا یہ اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو اسلام علیکم